اسلام علیکم بولیس میں خوش آمدید میں ہوں گوھر اشرت بلکل آپ کو بتائیں کہ بیل اے نے طیب بلوش کو لاپتہ قرار دے کر مقدمہ درج کر آیا تھا اس متعلق لاپتہ افراد کے نام پر بلوش لیبریشن آرمی کے ڈرامے کا ڈراب سین ہو گیا اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں نماندہ خصوصی سلمان عبان سے جانتے ہیں سلمان آگا کیجئے گا لاپتہ افراد کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے جو بلکل ایسا یہ پہلے بھی یہ سو کال جو بلوش نیشنلس تنظیمیں ہیں ایسے ڈرامے کرتی رہی ہیں بہت سارے نام ایسے پیش کیے گئے جن کو میسنگ پرسنز کہا گیا پھر وہ میسنگ پرسنز ہم نے دیکھا کہ آپریشن مرگ بر سرمچار میں سرحد پار ایران میں موجود اپنے محفوظ ٹھکانو یا ٹریننگ کیامپس میں مارے گئے اسی طرح کا جو ریسنٹ انسیڈنٹ اگر ہم اس کی بات کریں 12 سال اپرل میں جس شخص کو میسنگ پرسن کہہ کر یا کہلا کر اس کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا تھا اس کی ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی آج اس شخص کی شناخت ہو گئی ہے دہشت گرد کالجن تنظیم بیالے نے تیب بلوش عرف علیہ السلالہ والد مولا بخش کو لاپتہ شخص قرار دے کر ایک ایف آئی آر درج کروائی تھی لیکن بیلا میں ایف سی کیمپر جو خود کو شملہ ہوا ہے اس میں تیب بلوش کی شناخت ہو گئی ہے یعنی کہ وہ تیب بلوش جس کو میسنگ پرسن کہہ کر پاکستان پر پاکستان کے ریاستی داروں پر گرد اچھا لی جا رہی تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی در حقیقت میں وہ دہشت گرد تھا دہشت گردی کے روپ میں ہی اس نے ہم نے دیکھا کہ خود کو شملے کے اندر حصہ لیا یہ بنیادی طور پر جیسے کہ ہم بات کریں کہ نوشکی کا رہنے والا تو اور اگر بیل اے یا اس جیسی اور تنظیموں کی بات کی جائے تو ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے سرکردہ دہشت گردوں کو پہلے تو لاپتہ فراد کی فیرس میں ڈال دیتے ہیں بات کرے تو پچیس مئی دوہدار بائیس کو لاپتہ ہونے والے دہشت گرد کریم جاند علف یا والد فضل بلوچ جو ہے وہ تربت کا رہائشی تھا اور یہ وہی دہشت گرد تھا جو کہ گوازر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہاتھ اس اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ ہمیں متلاق کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے آپ سے اس وقت ہمیں بریگیڈیر ریٹائیڈ ہاریس نواز جوائن کر چکے ان سے بات کریں گے بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے بھی بڑی خبر آئی ہے کہ دہشت گرد تنظیم بیل اے کی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش بے نکاب ہوئی ہے جس شخص کو لاپتہ کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا وہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لاپتہ نہیں ہے بلکہ وہ دہشت گرد ہے اور اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک جو جتنی بڑی سادش پاکستان کی پاکستان گیسٹ سے خلاف پاکستان صلی اللہ پاکستان سے خلاف خود روزانہ کی بنیاد پر بے نکاب ہوئی ہے اب آپ کے سامنے یہ صحیحے سے ایپرل میں دیشت کے نام سے ایک ایف آئی اردائی کرائی گئی تھی اور اس کا نام بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑا کلیر ہے کہ یہ اس کا نام تیئے بلوز اورپ کے لیاس لالا والمولا باستولا بلا شکران دیکھ اس کے اثر کٹی گئی یہ بیلہ میں ایپ سی کے کیمپ میں خصوص حملے میں سیب روز مارا گیا اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ گوازر پورٹ آتھورٹی میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس کو روزانہ کیا تھا جو پاکستان ڈون اٹیک کیا تھا ایران کے امدر اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو نکلے وہ بھی ایمیشنگ پرسن میں تھا اس کا مطلب یہ ہے یہ تمام لوگ جان بھوز کے پاکستان کو بجام کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بڑے منظم بریقے دکھا جائے لیکن اب آپ کی انکرساری کلیسل بھی موک والا ہو سکتا ہے اور یہ تمام مستنگ پرسن جو ہیں یہ ایکچولی بیلے بیلے پر انٹرول ہو سکتے ہیں اور مختلف پر انبیشن پر تکار رہے ہیں اور وہیں پر یہ مارے گاتے ہیں اس کے بعد ان کی سارے میں ان کی باڈیز کور کرنے کے لیے بہت جٹھائی سے کچھیں گے ہمارے نمارا پائی ہے یہ ہمارے جانے والے نمارے پر بلوچ ہے جس کی وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے مقروف پیرے سارے جویں یہ سارے ہٹھوٹے ہیں اب ملک میں امن وان سورج حال کو پسکات ہنے کی جادت نہیں دی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کے سلاف کا بہت سے ایک منظم سنان بنایا گیا ہے لیکن کارس پورٹ کیا جائے اور کورٹ کو بھی بتایا جائے تمام لوگ مسنگ نہیں بلکہ پیلے 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 دیکٹوئر بننے مہت سے بن جائے دہشت گردی کی آر میں یہ تمام تر مسنگ پرسنس کی آر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان آوان اس کے علاوہ بریگیڈے ریٹائیڈ ہاریز نواز بھی ہمارے ساتھ اس آہم ایشو پر بات کر رہے تھے بہت شکریہ دونوں کا بلوچ ہے سام میں امن و امان کے قیام کامیشن وزیراعظم شہبال شریف ایک رو ساتھ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں وزیراعظم نے کوئٹہ میں تمام سٹیک ہولٹے کی بیٹھک لگا لیا ہے جبکہ انہیں بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورت احل پر بیفنگ دی جائے گی وزیراعظم شہبال شریف ایف ایکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اس اجلاس میں آرمی چیف اور انٹیلیجنس اہداروں کے سبران کی شرکت بھی متوقع ہے جبکہ اس کے علاوہ مزیر دفاقہ جاسے وزیر داخلہ موسن نقوی وزیراعظم بلوچستان سرفراعظم بگٹی اور صوبائی وزیراعظم کے ساتھ موجود ہیں مزیراعظم کو صوبے کی تانسر ترین صورت احل پر بریفنگ دی جا رہی ہے اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو زور کا جھٹکا لگ گیا ہے بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف آکس فورڈ یونیورسٹی ڈیلی میل اس نے بانی پی ٹی آئی کو ڈس گریس وزیراعظم کا خطاب دے دیا ہے پورے معاملے پر آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں ڈس گریس ڈوزیراعظم کا خطاب نامناسب ترین امیدوار قرار بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے نشانے پر آ گئے بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف آکس فورڈ یونیورسٹی میں درخواستوں کا تاتہ بند گیا کم و غصے سے بھری ایمیل اور احتجاجی پیٹیشنز محصول ہونے لگی بانی پی ٹی آئی کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کے فیصلے پر عالمی تنقید کا سامنا ہے ڈیلی میل کے مطابق بانی کو ایمیل کے ذریعے نامناسب امیدوار قرار دیا گیا پیٹیشن میں کہا گیا کہ کرپشن زدہ شخص کا بڑے تعلیم دارے کے چانسلر کا الیکشن قبول نہیں بانی پی ٹی آئی نے کئی مواقع پر طالبان کی حمایت کی شدت پسند ایجنڈے کا پرچار کیا بانی پی ٹی آئی دیشت کرتوں کے حامی ہیں پیٹیشن میں مصید کہا گیا کہ بانی نے متعدد ایسے بیانات دیئے جن سے عورت دشمنی کا تاثرہ بڑھتا تھا ان بیانات پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے اب ذرا ایک اور جھٹکے کی بات کرتے ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شدت پانچ پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئے زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن تھا جس کے جھٹکے فیصلہ باد میں محسوس کیے گئے سرگودہ پنڈی بھٹیاں سے پھر شاور اور مردان تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ زلزلے کے جھٹکے شدید تھے لیکن ان کا دورانیا زیادہ دیر تک نہیں تعلق زوران خوف زیادہ ہو گئے اہم خبر آپ کو دیں گے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں آج رات یا پھر کل صبح تک ایک ڈیپ ڈپریشن سمندری طوفان بن سکتا ہے محکمہ موسمیات نے ٹروپیکل سائیکلونال جاری کر دیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسنا نامی طوفان ہے جس کے زیر اثر کراچی اور اندرونسن شدید بارشیں ہوں گی آندھیاں چل سکتی ہیں سمندر کی لہریں بہت زیادہ بلند ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے ماہیگیروں کو سمندر میں نا جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں چیف میٹرالوجس سردار سیفراز کہتے ہیں کہ ڈیپ ڈپریشن نے سوا کرنا اور اس سے ملکہ علاقوں پر موجود ہے گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران اس کے آگے بڑھنے کی رفتات بہت سوس رہی ہے یہ سسٹم کرال سسٹم کرالچی کے مشرقی اور جنوب مشرق سے ڈھائی سو کلومیٹرہ دور ہے جبکہ چیف میٹرالوجس سردار سیفراز کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تیل آٹھ کے پر اس وقت موجود ہے کراچی سے تقریبا ڈھائی سو کلومیٹر کے بھاسلے بار ہے کراچی کے جنوب مشرق میں کل ہو سکتا ہے جو یہ سینے داخل ہوگا تو یہ امر جو کر دوبارہ سے مدین انٹرسفائیوں کے سائیکلون بن سکتا ہے اور اگر سائیکلون بنتا ہے تو پھر اس کا نام ہوگا اسنا یہ ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں آئے گا یہ اس لیے کراچی کے جنوب میں ہے یہ جنوب مشرق میں اور اس کا جنوب مغرب کی طرف اگر جنوب مغرب کی طرف ہی رہتا ہے نا تو پھر تو ہمارے سائل سے دور اٹھتا جائے گا اور یہ بارش پر مزید تیز ہوتی جائے گی یعنی کل کے بعد کل کا دن ہوگا اور پرسوں کا دن دو دن ہوگا مزید تیز بارش ہو سکتی ہے آنیز آنی کے ساتھ ہو سکتی ہے عمرائیم آئدری ہو گیا بھارٹی رن آف کرچ اور تھر پارکر کے قریب موجود مونسون کا ایک طاقتور سسٹم آج کراچی اور ہیدراباد میں داخل ہوگا دوپہر سے کراچی ہیدراباد اور دیگر اصلہ میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ تیس میلی میٹر بارش سرجانی میں ریکارڈ ہوئی ہے سند مونسون کی بھارٹی رن آف کرچ اور تھر پارکر کے قریب بننے والا مونسون کا طاقتور سسٹم آج کراچی اور ہیدراباد میں داخل ہو جائے گا بہک میں موسمیات تھے کہا ہے کہ کراچی میں تین دنوں کے دوران ڈیر سو سے دو سو میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے اربن فرڈنگ کا خچہ ہے نئے سسٹم کے تحت دکتی سگست تک وقوے وقوے سے بارش چاری رہے گی ہندرون سند میں بھی گزشتہ روز سموس تدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے تھٹا مٹھیاری بدین تھر پارکر میں بھی توفانی بارش ہوئی سانگڑ دادو نبابشا اور میر پرخاس میں بھی بادل خوب گر جبر سے شہرہیں اور نشیبیلا کے سیرے آبا گئے چامشورو اور کوٹری میں بارش سے مواصلاتی نظام اور فرہامیوں نکاسی آپ کا نظام ترہم پرہم ہو گیا کئی علاقوں میں بجلی غائب ہے سکھر کے رکستانی علاقے میں بارش کے دوران گھر پہ آسمانی بجلی گئر گئی ایک شہری کے چھتیز بکریاں ہلاک ہو گئیں گھر کو کافی نقصان پہنچا ادھر ہیدر آباد میں موسلدھار بارش نے شہر کی شارہ ہیں طالعب میں تبدیل کر دی ہیں اور کہیں رین ایمجنسی کے اقدامات عوام کو پریشانی سے نہیں بچا پا رہے ہیں جاری ہے اگر آپ دیکھیں تو ہیدر آباد کی شہرہ ہیں اس وقت پانی میں ڈوب چکی ہیں واسا کی جو رین ایمجنسی انتظامیاں اور منسبل کارپوریشن نے جو رین ایمجنسی کا ذکر کیا تھا وہ نکاسی آپ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے شہر بھر میں اس وقت شہرہ ہیں پانی میں ڈوبی ہیں کئی فٹ پانی گلیوں میں جمع ہے نصیبی علاقے مکمل زیر آب ہیں اور نکاسی آب کا عمل ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس سطح تک کہ فوری طور پر نکاسی کی جا سکے پانی شہری پریشانی کا شکار ہے بجلی کی فراہمی جو ہے وہ قدر بہتر ہے مگر رات سے ہونے والی اس موثرہ دار بارش کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عرفان بہت شکریہ اور ابھی جانی کہ پنجاب میں بھی صورتحل کچھ مختلف نہیں ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش نے تباہی مشاہ دی ہو کارا میں گھر کارا میں گھر کی شد گرنے سے خاتون اور بچہ جان کی بازی ہار گئے پانچ افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو ڈی ایشیو اسپتال منتقل کر دیا گیا چنیوٹ چکبال جی لمبے بھی بادل جمکربر سے نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں جب یہ کئی علاقے اندھیرے میں ڈھو گئے رینالہ خود کی گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم میں بارش کے بعد بجلی کے پول کو آگ لگ گئے میٹر اور تارے جل گئے ہیں درجنوں گھروں کو بجلی کی سپلائی موتل جبکہ عارف والا میں بھی بارش نے جلتہ لے کر دیا تجاتی مراکس خلا منڈی ڈھو گئے کسانوں اور آرتیوں کی ذریع ناس تباہ ہو گئے پورا ملک اس وقت بارشوں کی لپیٹ میں ہے لاہور شہر میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے گئی فیڈہ سٹرپ کر گئے ہیں سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے تفصیلات لیں گے بول نیوز کے نمائندے عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن ملکہ لاہور کے موسم جو ہے اچانک تبدیل ہوا اور ابھی جو ہے موصلہ دار بارش کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے بڑی تیز بارش ہو رہی ہے اور بڑی تیز ہوا بھی چال رہی ہے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ لاہور شہر کا درجہ حرارہ جو ہے وہ 28 دگری سنٹی گریٹ ہے آج صبح سے ہی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا جو تیز ترین بارش کا سلسلہ جو جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ پورے ہفتے تک جاری رہے گا بارش تیز بارش کے ساتھ ہی لاہور میں کئی فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں سڑکوں پر پانی کھڑا ہو چکے ہیں اور ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہوئی ہے تہم جو شہری ہیں وہ اس موسم کو بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے یہاں پہ لاہور میں حبس کا دور تھا تہم جو تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ جو شہری ہیں جو ہیں وہ ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں دوسرا یہ بھی بتاتا ہے جنہوں کہ شہر میں کئی فیڈر ٹپ ہونے سے کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی تحتل کا شکریہ عزاد کشمیر میں موسم کی صورت آل جان لیتے ہیں جہندال حکومت مصفر آباد سمیت باغ راولہ کوٹ حویلی کوٹلی میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کے باعث ندی نالو اور دریاؤں میں پانی کے سطح بلن ہونے لگی ہیں مزید کے احبال جانتے ہیں جیلم ویلی سے اپنے نماندے بشارت مخل سے جی بشارت جی ملک بھر کے دیگر اسوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے زلہ جیلیں ویلی مکھن موری کے مقام پہ مکھن موری اور اس کے گرد و نواہ کا جو موسم ہے اس وقت خوشگوار ہے چاروں اطراف جو دھن نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے بلند و بالا پہاڑوں کو اور موسم کی آگ مچولی بھی جاری و ساری ہے بلائی لاکو کے اندر جو مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں دو میدانی لاکو کے اندر ندی نالو اور درجاؤں کے اندر آپ پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے زلی انتظامیہ نے عوام ان ناز کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایک تو بلائی لاکو کے اندر غیر ضروری سفر نہ کرے اور دوسری طرح ملک سے آنے والے جو سیاہ ہیں وہ بھی احتیاط سے کام لیں موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اندر چوبیس گھنٹو کے دوران آزاد کشمیر بر میں تیز ہماؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا اور اب ذرا ذکر کریں گے کراچی کا جہاں بارشوں کے ایک کے بعد ایک سپیل نے انتظامیہ کو کنفیوز کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ بچوں اور ان کے والدین کو انتظامیہ کنفیوز کر رہی ہیں رات پہلے کیا گیا ویسے میئر کراچی کو لگتا ہے کہ جمعے کو تیز بارش ہو سکتی ہے سندھ حکومت نے بارشوں کے پیش نظر تعلیمیداروں میں تاتیل کا اختیار ڈیپٹی کمیشنر کو دے رکھا ہے کراچی میں بارشوں نے سڑکوں کو دھیڑ کر رکھ دیا ہے پانی کی وجہ سے سڑکوں کے گڑے نظر نہیں آتے اور جب اس پر ٹریفک گزرتا ہے تو اباؤں کو خدا یاد آجاتا ہے تو رنگی سے کفیل احمد ہمارے نومائندے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں کفیل بتائیے گا کیا صورتحال ہے دیکھیں کراچی میں بارشوں کے بعد اس وقت جو کراچی کے شڑکے ہیں بات شڑکے تو ایسی ہے کہ شاید وہ جو مہنجے دڑوں کے مناظر ہیں وہ پیش کر رہی ہیں کیمریمن نیزاکت صاحب دکھائیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کاؤزویس سے آنے والا روڈ ہے اتنے بڑے بڑے گڑھے جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں یہ گاڑی گری ہے آپ نے دیکھا یہ گاڑی نیچے آئی ہے اب وہ رک گیا ہے یہ ٹریک رک گیا ہے ابھی کس طرح آ رہا ہے ہر کس طرح بائی جل کتنے پرابلم ہو رہا ہے سر بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اس قدر پانی ہے یہاں پہ روڈ بھی خراب ٹوٹا ہوا ہے اور جو ہے نا اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے سر جب سے دیکھ رہے ہیں ایسی پڑا ہوا ہے یہ روڈ کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے یہ تمام صورتحال ہے اسمائل صاحب میں نے ساتھ ہے اسمائل صاحب جو یہاں ہی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں اسمائل صاحب یہ کب سے صورتحال ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے یہ صبح سات بجے جیسے بارش آئی ہے تو پانی آگیا ہے پانی کی وجہ سے جو ہے ٹریفک بلکل بری طرح سے جام ہوا ہے کراچی کے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ جو گڑھے پڑ چکے ہیں کم از کم ان کو فل کیا جاتا ہے کہ جو روانی ہیں سڑکوں بس ہے گزرنے کے لیے اس کو آسان بنایا جا سکتے ہیں ٹھیک کہ کفیل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور واقعی میں ایسا ہے کراچی کا برا حال ہو گیا ہے شہر میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے سڑکیں ادھےڑ کر رکھ دی ہیں کئی شہرہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں تو کئی اہم سڑکیں کھنڈر بن چکی ہیں میر کراچی اچھی اچھی سڑکیں تو بہت دکھاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پیچ پر لیکن بول نیوز آپ کو ان سڑکوں کی سیر کرائے گا جہاں پر میر صاحب پہنچ نہیں پاتے خورم گلزار ہمیں بتائیں گے شہری کیسے ان سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں شہر میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت آدم دیکھ رہے ہیں کہ اہم شہرہوں پر پانی جمع ہو چکا ہے یہ لیاقت آواز سپر مارکیٹ کے سامنے کا علاقہ ہے روڈ ہے جہاں پر سڑک پورت پورتا شکار ہے اور اس کے بعد رکشہ، گاڑیاں دیگر اور مرسا کی سواروں کو یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اسی طرح شہر کے جو دیگر اہم شہرہ ہیں ہم آپ کو اس علاقوں کے بھی بارے میں دکھائیں گے اور بٹائیں گے اس وقت یہ جو صورتحال ہے یہ لیاقت آواز سپر مارکیٹ کی ہے اب ہم چلتے ہیں نازم آد کے جانے اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے روڈوں کے کیا حال ہے جس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نازم آد اندر پاس سے جو کہ نازم آد سے سائٹ ویڈیو کیونے جانے کیونے استعمال کیا جاتا ہوئی اندر پاس اور آپ نے جاتا مجرد سکتے ہیں تو اس طرح کو تقریباً ایک سالک جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پہ تباہ ہو چکی جنہوں ہونے والی پاس کے باہر اس کے اندر پاس کے اندر پاس کے اندر اور گاریاں جو ہے وہ بہت ہی جوانیوں کی متاثر ہو رہی ہے جز اگر شائر کے دیگر شہرہی بات میں نے دیگر شہرہ بات میں میلہ دلہ ہی ہے آپ کو مجرد اور دیگر شہرہوں کو جانے چلتے ہیں اور آپ کو اس کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں تمکل ہم پہنچ چکے ہیں شہ فیصل کلونی شہ فیصل کے شہ فیصل کلونی کو آنے والا یہ deren شارہ کے اندر پاس کھلی جو کہ اندر پاس کا خسطہ حالی کا شہر ہے پور پور کا شہر ہے راڑیوں کو یہاں سے گزرنے میں شریف مشکلات کا سامنا دین شہرہ ہے ہم نے آپ کو دیگر شہر کی شہرائیں بیٹھائیں اس میں سے ایک شہرہ یہ اہم شہرہ ہے جو کہ شاہ فیصل کولونی سے گزرتی ہے شاہ فیصل ملیج سے آنے والی جو شہری ہیں ان کو کورنگی جانے کے لیے اس روڈ کو استعمال کرنا ہوتا ہے بارش کے بعد اس روڈ کی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے اب ہم مزید چلتے ہیں آگی کے جانے اور آپ کو شہرہ سال کولونی سے جو رنگ روڈ ہے کورنگی کا اس کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں جب بلکل اب ہم بہنچ چکے ہیں شہرہ سال کولونی کو جانے والی اس لنگ روڈ پر جو تو کورنگی کروسنگ سے ہوتا ہوا اس راستے سے شہرہ سال کولونی کو چاہتے ملتا ہے بہتش تک کئی جنوں سے اس سرک کا یہی حال ہے انتظامیوں کے جانے سے کوئی اس انوائنی کی رہی ہے تو ہی یہاں پہ مرمتی کام نہیں کیا گیا ہے آپ نالا دیکھ سکتے ہیں نالا اور یہ روڈ نہیں لے چکے اس کا فرق ختم ہو چکا ہے زیادہ بارش اگر ہوتی ہے پانی میں زیادہ جمع ہوتا ہے تو نالے کا فرق ختم ہو جاتا ہے مطابق جو شہری ہیں وہ اس سے پہلے بھی ہم اپنے فرڈج میں دکھا چکے ہیں یہاں پہ رکشوں کو گرتے ہوئے ہیں موڑساکن سبار یہاں پہ گرے ہیں ساتھ ہی کچھ جن پہلے ایک جو برد تھا لوڈنگ پڑھ کا ڈمپر وہ بھی اس نالے میں اس کا ٹائر پھر گیا تھا اور نالے پہ لگایا تھا اور خواب بھی ٹوڑ گیا تھا یہاں پہ لیڈی سے گرتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بارش ہو ہی نہیں ہے پر آچھے میں بھی یہ آل ہے دو تین دفعہ گٹھ رکھ کے جاتے ہوئے بھی بچے ہیں بہت بری بہت ہیش شہری ہونٹے ماری باپی ہونٹے پہنے ہیں کہ وہ مجبور ہے اس راستے کو استعمال کرنے کی لئے اور اب یہاں ایک اور بڑی خبر کازے کہ کریں کراکشو میں ڈنگی پھلنا شروع ہو گیا آگوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کراکشو میں ڈنگی کے بارہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اسی حوالے سے مدید بات کریں گے مریم حسن ہمیں جوائن کر رہی ہے مریم کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے ڈنگی مار اس پر نہیں کیے جا رہے بارشوں کی وجہ سے بارش پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہر میں ببائی امراض کھلنا شروع ہو گئے ہیں مچھروں کی امراض بھی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ کراکشو میں اب ڈنگی کی کیسز بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں خوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً بارہ کیسز جویں وہ ڈنگی کے رپورٹ ہوئے ہیں جو زلسٹرکی سے چھے کیسز جویں وہ رپورٹ کے گئے ہیں یاد کہیں کہ روہ سال کراکشو میں ڈنگی سے ایک بچے کی بھی خوزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں چالیس فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے بڑا حملہ کر دیا اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں جنیل ترکرم آتو باس میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں دس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہزار جنگ بندی موہدی پر بات چیتے ایک دور قطر میں جاری ہے توفان چنچان جاپان کے کاغوش ملجزار کے سالی پٹی سے ٹکڑا گیا اس سو اٹھانوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھیا چل رہی ہیں جبکہ حکام نے حبر دیار کیا کہ یہ خطہ طاقت بارترین توفان ہو سکتا ہے مقامی زامنے ان علاقہ و ریائشیوں کے لیے انقلاقہ حکم جاری کر دیا آیا اب تک ہے توفان کے سب میں آکر تین افراد حلاق ایک لاپتہ اور درجنوں سخمی ہوئے پر اس بارش کے سبب لاکھوں گھرانوں کی بجلی خائب ہو گئی ہے پر باہ سے موتل کرنا پڑی کھیل کے میدان سے خبر ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے راول پنڈی میں کھیلا جائے گا شاہینوں کو دو میچز کی سیریز بچانے کا چانے کا چالنج درپیش ہے مہمان ٹیم کو سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے جبکہ قومی ٹیم کے فانل الیون کے لیے مشاورت بھی جاری ہے میسٹری سپنر عبرار احمد اور کامران غلام کی شمولیت متوقع ہے پیرس میں پیرا اولمپک گیم کا رنگا رنگ تقریب میں آخاز ہو گئے آفتہ تاغی تقریب اعتلیٹ کا مارف پاس ہیدار ایلی نے قومی پرچم تھاما فنکاروں کی جاندار پرفارمنس آتیس بازی کا مظاہرہ کیا کیا اسی کے ساتھ بولٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے اسیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیز.com آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے